خالق کائنات نے قرآن مجید کو اس شب شب قدر نازل فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اپنی اس بابرکت اور بافضیلت شب کو پنہا کیا ہے تین راتوں میں انیسویں ماہ رمضان المبارک کی شب اکیسویں ماہ مبارک کی شب اور آج تئیسویں ماہ رمضان المبارک کی شب میں یہ تینوں شبہ قدر کہلاتی ہیں لیلت القدر ہیں قدر کی راتیں ہیں قدر اس لیے کہا گیا ہے پہلی وجہ آئیمہ حدا علیہ مصرآت و السلام سے اس رات کے نام کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات کی منزلت اور قدر بہت زیادہ ہے اس لیے اس رات کو شب قدر کا نام دیا گیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شب کو شب قدر یا لیلت القدر کیوں کہا گیا ہے اس کی وجہ معصومین علیہ مصرآت و السلام کے فرامین کے روشنی میں یہ ملی ہے کہ اس شب کو اللہ رب العزت نے عظیم المرتبت کتاب کو نازل فرمایا ہے کیونکہ تمام آسمانی کتابوں سے باعظمت اور باکرامت کتاب ہے اس لیے اس شب کو شب قدر کہا گیا ہے تیسری وجہ جو آئیمہ حدا علیہ مصرآت و السلام سے ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس شب کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس شب میں تمام انسانوں کی تقدیرات کو لکھا جاتا ہے آنے والے سال تک جتنی بھی اس کی تقدیرات ہیں کتنا کس کو رزق ملنا ہے کتنا کس کو اولاد ملنی ہے کتنی کس کو جاہو جلال ملنا ہے جو جو آنے والے سال تک جو اس کے مقدرات ہیں دوسرے لفظوں میں یہ سال ایک سالانہ الہی بجٹ کا سال ہے اس سال انسان کا جو اللہ نے بجٹ معین کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس سال مقدر کیا جاتا ہے لہٰذا ہم سب اس شب جو جمع ہوئے ہیں اس شب کو معمولی شب نہ سمجھئے روایات میں ملتا ہے کہ یہ شب ساری شب قدر ضرور ہے لیکن اس شب میں ایک لحظہ ایسا آتا ہے ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ملائکہ اور روح العمین اس کی تقدیرات کو لکھتے ہیں رہ گئی یہ بات کہ آیا انیسویں کی شب شب قدر ہے یا اکیسویں کی شب شب قدر ہے یا تئیسویں کی شب شب قدر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات میں ملتا ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ ان تینوں راتوں میں کوشش کریں اور اللہ کی عبادت کریں تو اس میں کیا حرج ہے تاکہ آپ تینوں راتوں کی فضیلت کو پا سکیں اور دوسرا آقا چھٹے امام کا یہ فرمان ہے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ مت سمجھئے کہ ان تین میں سے کوئی ایک شب ہے جو قدر والی شب ہے فرمایا نہیں یہ جو اللہ کی طرف سے تقدیرات اور انسان کے جو آنے والے سال تک کی جو مقدرات کو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح پر تقسیم ہے آقا نے ارشاد فرمایا توجہ سے سنیے گا انیسویں ماہ رمضان المبارک کی شب میں اللہ کی طرف سے ان تقدیرات کو لکھا جاتا ہے اس کے لئے اتنی اولاد لکھ دیں اس کے لئے اتنا مال لکھ دیں پورے سال کے اس کے لئے یہ لکھ دیں اولاد لکھ دیں اس کے یہ عمر لکھ دیں اس کا یہ لکھ دیں سارا انیسویں کی شب کو لکھا جاتا ہے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں انیسویں شب کو تقدیرات لکھی جاتی ہیں اور اکیسویں ماہ رمضان المبارک کی شب کو ان امور کو فائنل کیا جاتا ہے